یہ ویڈیو ذرا ایک مطبع دیکھئے پھر اس کے بعد اس ویڈیو پر بات کرتے ہیں یہ وکیل صاحب ہے بتایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیو اس وقت کافی وائرل ہے بلخصوص ٹوٹر اور فیس بک پر اور کہا جا رہا ہے ان کا تعلق راولپنڈی کے کسی بار سے وہاں کے صدر ہے یہ صاحب اور یہ دھمکی لگا رہے ہیں ادھر کے ڈی پیو کو اور ان کو بتا رہے ہیں ڈی پیو پولیس کا جو آفیسر ہوتا ہے زلے آفیسر اس کو بتا رہے ہیں جو زلے کا ہیڈ ہوتا ہے کہ جناب اگر آپ نے کسی وکیل وکیل کے والدین یا وکیل کی پچوں میں سے کسی پر بھی اگر ان کے خلاف کوئی بھی آپ کو اپلیکیشن دیکھ ان پر کاروائی کرنے کے لیے وہ چوری کرے وہ زیادتی کرے وہ قبضہ کرے وہ دو نمبری کرے اگر وہ آپ کو اس طرح کی کوئی اپلیکیشن دے تو آپ نے اس کے خلاف کاروائی نہیں کرنی پہلے ہم سے آکے پوچھنا ہے پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کاروائی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اگر آپ نے ایسا کیا ہم سے پوچھے بغیر وہ کسی وکیل وکیل کے والدین یا بچوں پر ایف آئی آر درج کی کوئی مقدمہ درج کیا ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کاروائی کی تو ہم آپ کی وردی اتروا دیں گے یہ ایک وکیل ہے اور یہ واقعہ پاکستان کا ہے راولپنڈی بتایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر اور ان کی آکڑ ان کی بدماشی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ملک پتہ نہیں کیسے چل رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی ان کی اس میں ان کی غلطی نہیں ہے میری نظر میں وہ جو ڈی پیو ہے نا اس کو نوکری سے فارغ کر دینا چاہیے اگر اس ویڈیو کے بعد اس بندے نے جس کو چوبیس سے اٹھاریس گھنٹے گزر چکے ہیں اس ویڈیو کو اس بیان کو اس کے بعد بھی اگر اس ڈی پیو نے اس کے خلاف کاروائی نہیں کی جو کہ تگڑی دھمگی لگا رہا ہے ریاست کو اداروں کو قانون کو پولیس کو وردی کو تو اگر وہ اس کے خلاف کاروائی نہیں کر پا رہا تو کیا پولیس کے اندر جو آئی جی بیٹھے ہیں جو بڑے افسران بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ڈی پیو ڈرپوک ہے نا اہل ہے یا اس میں کوئی چوری ہے اس طرح کی یا یہ ڈی پیو اس پوست کے اہل ہی نہیں ہے تو آپ اس ڈی پیو کو فوراں ابھی سسپنڈ کریں اس پر کیس کریں اس کے اوپر کوئی کمیشن بنائیں قانون پر عمل درامت کروانا ہے اس کی حیثیت کیا ہے جو یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اس کی حیثیت ہے کیوں نہیں ہے کیسے ہے اب یہ ڈی پیو صاحب یا ان کی تھانے کا کوئی عملہ جائے گا دالت میں ظاہر سے باتیں منظمان کو پیش کرے گا تو وہاں پر یہ جو ہمارے کالے کورٹ والے جنہوں نے ہسپتالوں پر حملے کیے مریضوں پر حملے کیے عام عوام پر حملے کیے خیر ان کو دشتگرد تو ہم کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہم نے بھی کبھی بیدالت جانا ہوتا ہے تو یہ ان کو جا کے وہاں پر پکڑتے ہیں پولیس والوں کے وردیاں پھاڑتے ہیں ان کے ساتھ بتتمیزی کرتے ہیں ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں ہر قسم کا برا سلوک ان کے ساتھ وہاں پر کیا جاتا ہے تو اس لیے یہ بدماش ہے یہ گنڈے ہے اور عدالت ہے ہی ان لوگوں کی اپنی میں نے خود دیکھیں کئی کیسز میں کہ جناب صدر جو بار کے وہ ججوں کو انسٹرکشنز چاری کرتے ہیں لیکن خیر یہ بھی توہین عدالت ہو جائے گی یہ توہین وقالت ہو جائے گی وہ توہین پولیس ہو جائے گی بس اس ویڈیو میں یہ بتانا تھا کہ اس پاکستان کے اندر جس کا جدر بس چلتا ہے جس کے پاس جو طاقت ہے وہ وہاں پر اس کا استعمال کرتا ہے آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ٹیچر بنے پروفیسر بنے لیکچرر بنے یہ بنے وہ بنے کوئی تگڑی تگڑی سی پوسٹ حاصل کرے وکیل بنے جج بنے پولیس والے بنے فوجی بنے اور اس طرح کا کوئی صحافی بن جائے ہنڈا صحافی جس طرح ہوتے ہیں وہ بن جائے تاکہ آپ کو پاکستان میں جینے کا طریقہ آپ کو پتا ہو پاکستان میں آسانی سے جی سکے اگر آپ میں سے آپ کے پاس ان میں سے کوئی عوضہ نہیں ہے تو پھر آپ بھی ہماری طرح لتر کھائیں گے اور ہم لتر کھاتے ہوئے آ رہے ہیں ابھی سے نہیں تہتر سال سے ان کے خلاف ابھی تک کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور پتہ نہیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی لیکن میں کہتا ہوں آج جی پنجاب صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ڈی پیو کو سب سے پہلے فارغ کیا جائے اس ویڈیو کو جو میرے پاس چوبیس گھنٹے پہلے آ چکی ہے اتنی بڑی دھمکی کے بعد وہ آرام سے خموشی سے اپنی نوکری کر رہا ہے ایسی نوکری کا ایسے قانون کا اور ایسی پولیس کا کیا فائدہ کہ جب ایک بندہ ویڈیو پر آپ کو دھمکیاں لگا رہا ہے تو عام عوام کو آپ کیا محفوظ رکھ سکیں گے کومنٹ سیکشن میں اپنی جو بھی رائے ہو اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ پاک پاکستان کا حامی اور ناصر ہو پاکستان پاینڈ آباد